ناظرین اکرام اسلامباد میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اٹھائیس سالہ بیلجیم کی رہائشی لڑکی کو پانچ دن تک جی سکس کے علاقے میں ریو کا نشانہ بنایا گیا اس کے ساتھ جنسی زیادتی جو ہے وہ کی گئی اور پانچ دنوں کے بعد اس کو سڑک کے کنارے پر ہاتھ اور پاؤں اس کے باندھ کر اس کے مو کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ کر اس کو پھینک دیا گیا اس کے پورے جسم پر جو ہے وہ نشانات موجود ہیں اور وہ درندے جو ہیں وہ جنسی زیادتی پانچ دن تک مسلسل کرتے رہے ہیں اور اس کا میڈیکل بھی جو ہے وہ کروانے کے لیے بے دیا گیا ہے اور یہ بڑا انکشاف ہوا ہے کہ یہ بیلجیم کی لڑکی ہے اٹھائیس سالہ اس کی عمر ہے اور یہ جی سکس کے علاقے میں ایک سڑک کے کنارے پر یہ ساتھ تصویر چل رہی ہے اس میں دیکھیں کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ باندھے ہوئے تھے اور جب مقامی لوگوں نے دیکھا اس کو تھی اس سڑک کنارے پڑی ہی تھی پولیس کو کول کی گئی پولیس آتی ہے انسپیکشن ہوتی ہے اور بعد میں ایک مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے وہ لڑکا جو جو گرفتار ہوا ہے اس شخص کے یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی جو ہے وہ ڈوکومنٹ موجود نہیں تھی جب یہ ہمیں ملیا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور بعد میں پولیس ابھی دوسرے ملزمان جو ملویس ہیں جنہوں نے یہ جنسی درندگی کی ہے اور جنسی حوز کا نشانہ اس کو بنایا ہے اس بچار لڑکی کو اور پانچ دن تک مسلسل بنایا ہے اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ اب کوشش کر رہی ہے اور انسپیکشن جو ہے وہ جاری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے اور کتنے لوگ جو ہے اس کیس میں ملویس ہیں کہ وہ پانچ دن تک اس بیلجیم کی رہشی اٹھائیس سالہ لڑکی کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ جنسی زیادتی کرتے رہے ہیں اور بعد میں اس کو جی سکس کے ایریے میں جو ہے وہ پھینک جاتے ہیں اور بلکل یہ مردہ ہوتی ہے ایک قسم کی اس کے ہاتھ باندے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاؤں جو ہے وہ باندے ہوئے ہوتے ہیں اس کے موہ پر پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ سانس بیچاری بڑی مشکل سے لے رہی تھی اس کے پورے جسم پر جو ہے وہ نشانات موجود ہیں یہ زخمی تھی بلکل اور وہ دنندے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نوچتے رہے ہیں پانچ دنوں تک اور بعد میں جب اس کو دیکھا گیا تو یہ سڑے کنارے پڑی تھی اور پھر مقامی لوگوں نے پولیس کو کال کی پولیس والے آئے ہیں انہوں نے انسپیکشن اپنی جاری کر دی ہے ایک شخص کو جو ہے وہ گرفتار بھی ابھی تک کیا گیا ہے آپ جیسے کہ دیکھیں کہ جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ سائیکل پہ آتا ہے پتہ نہیں کتنے ملکوں کا جو ہے وہ ویڈ کرتا ہے کتنے ملک جو ہے وہ پھرتا ہے اور پھر جب وہ پاکستان آتا ہے تو لہور میں ایک جگہ پہ وہ کیمپ جو ہے وہ لگاتا ہے اور اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ چیزیں قیمتی اور قیمتی سمان وغیرہ جو ہے وہ لے کر اڑ جاتے ہیں اور بعد میں اس کا مقدمہ بھی ہوا وہ شہری جو ہے وہ روتا بھی رہا آپ نے جیسے کہ وہ ویڈیو دیکھی اور اب یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پر ایک بیلجیم کی رہشی اٹھائیس سالہ لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ جنسی درندگی کی گئی اور اس کو سڑک کے کنارے پر مردہ حالت میں چھوڑ دیا گیا اور بلکل وہ جو ہے بچاری جو ہے یہ آپ رو کے بتا رہی ہے یہ بھی آپ ویڈیو دیکھیں ساتھ چر رہی ہے ساتھ تصویر بھی ہے آپ اپنے رائے بھی ضرور دیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں بہت کیا رکھیں اپنا اللہ حافظ